اور آپ نے سب سے پہلی اپنی فلم کی ریکارڈنگ شاید رفیس صاحب کے ساتھ کری تھی جی ہاں جی ہاں وہ امر اکبر انتھ نے جی ہاں رفیس صاحب کے بارے میں کچھ رفیس صاحب بہت ہی سجن پروش اتنا سجن پروش میں نے انڈسٹی میں کسی کو دیکھ آئی نہیں بہت ہی شانس و بھاو ان کا اور بہت ہی so caring and so lovable no airs about him very simple man and just so kind hearted اور مجھے ایک incident یاد ہے about رفیس صاحب ہم لوگ ایک شو لے کر گئے گئے concert لے کر گئے سیلی گوری دارجی لنگ کے پاس اس میں رفیس صاحب was the main attraction and ہم لوگ سب آٹس وغیرہ ساتھ میں تھے یادہ کادہ stage پہ جاتے تھے introduce the program and then come on دو دن کا کارے کم تھا رفیس صاحب کو ایک دن بلایا تھا اور دوسرے دن ایک اور سنگر کو بلایا تھا وہ کنی وجہوں سے وہ next day وہ دوسرے سنگر آئے نہیں تو ہم نے کہا ہمارے دنشو ختم ہو جائے کیونکہ کوئی گائک تھا نہیں اور جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کی تو آنی رہے ہیں آپ کیا کریں اور رفیس صاحب جتے وہ اپنی flight پکڑ کے واپس جا رہے تھے I remember that we all ran to the airport drove many miles we charged into the airport we discovered that he has already sat in the plane the plane was starting up we requested with folded hands the ATC said please can we go and just speak to him for two seconds and they gave us permission and we ran into the aircraft and we told Ravis صاحب ایسے ہو گیا ہے وہ آئی نہیں ہے اور اگر آپ رک جائیں تو ہمارا شو ہوگا ورنہ یہاں بڑی ہماری بد ہو جائے گی you know the man just left his chair came down without saying a word performed the next day as well کیا بات کیا بات just simply no fuss at all absolutely wonderful i just admired his simplicity and then what a voice it's eternal